نمشہ دوستو سوارے تھا آپ سبھی کا ہماری یوٹیوب چیل میں بات کرنے والے ہیں دوستو آج چاہم بپل لیمٹیڈ سٹوک کے بارے میں دیکھیں یہ پینی سٹوک ہے بٹ پچھلے کچھ تنیوں سے لگاتا ہے آپ کو یہاں پر ساکٹس دیکھنے کو مل رہے ہیں تو اسی چیز کو ڈسکس کرنے والے ہیں ساتھ ہی ساتھ یہاں پر کمپنی کا فائننشلز کو آپ کے شامنے شیئر کریں گے یہ اوورال سٹوک آپ کے پاس کیسا ہے اور آپ کو کیسے ریٹنس جو آرنے والے ٹائم میں دے سکتا ہے تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ ویڈیو کو بلکل لاشت تک اس ویڈیو کو دیکھئے گا کافی امپورٹنٹ ویڈیو رہنے والی ہے سب سے بہلے یہاں پہ میں بات کرتا ہوں کمپنی کو دیکھیں آج ایک وقت سے یہاں پہ آپ کو اپر ساکٹس دیکھنے کو ملا ہے پچھلے پانچ سال میں آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے تو دیکھیں اوورال بات کرنا تو پچھلے ایک سال میں ریٹنس کافی زیادہ اچھے ہیں بات اگر آپ اس کو لانگ ترم کیلئے دیکھتے ہیں تو لانگ ترم کیلئے کافی گراوٹ میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو دیکھیں یہاں سے ایک چیز تھوڑی سکلیر ہو جاتی ہے کہ کہیں نہیں کمپنی فائننشلی وائز بیک نجر آ رہی ہے کیونکہ اسی کے کارن کمپنی جو ہے وہ ایک جو پرائز ہے اس کو سٹیول نہیں کر پائی ہے جس کے کارن لانگ ترم میں سٹوک آپ کو نیچے آتے ہوئے دیکھنے کو ملا ہے وہی چیز آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل رہی ہے اگر آپ پچھلے ایک سال کی بات کریں تو نو ڈاؤڈ 96% کی ریٹنس آپ کو دیکھنے کو ملے ہیں لیکن جس طریقے سے کمپنی کا پچھلے پانچ سال کا پرفورمس ہے جا فرمیس کا پرفورمس ہے یہاں سے پروفیٹ بکیں کی جانسے کافی انکریز ہو جاتے ہیں کیونکہ دیکھیں یہاں سے کوئی بھی انویسٹرز ہے اور اس سمیں ایک اچھے پروفیٹ میں ہوگا کیونکہ دیکھیں اوورال اگر کمپنی 96% کی ریٹنس دے گیا تو کہینے کہیں میکسیم انویسٹرز یہاں پہ ایک اچھے خاصے پروفیٹ میں ہوگے اور یہاں سے وہ اس سٹوک کو لانگ ترم کیلئے ہولڈ کرنے کا رسک نہیں لیں گے کیونکہ سٹوک کی اوورال پرفورمس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹوک آپ کو لانگ ترم کے لئے گراوٹ میں ہی دیکھنے کو ملا ہے تو یہاں پہ ایک شوٹرم انویسٹمنٹ کر کے یہاں پہ اچھے ریٹنس آپ لے سکتے ہو وہی چیز یہاں پہ دیکھنے کو بھی ملی ہے جن لوگوں نے اس لیول کے اوپر انویسٹمنٹ کیا ہوگا وہ اب جب سٹوک اتنا اوپر جا چکا ہے تو یہاں پہ پروفیٹ بکنگ دیفنیٹلی کرنے والے ہیں کیونکہ کوئی بھی اتنی بڑا رسک نہیں لے گا کہ اس کو لمبے ٹائم کے لئے ہولڈ کر کے چلے گا کہ وہ زیادہ ریٹنس ملے تو اس سے ہوگا کیا اس سے ہو سکتے ہیں کہ یہاں پہ کبھی بھی آپ کو گراوٹ دیکھنے کو مل جائے اور اس ٹوک میں آپ کو جو ہے نقصان ہو باقی یہاں سے گھر میں ایک بار نظر ڈالتا ہوں کمپنی کے فائننشلز کے بارے میں ابھی تو وہاں پہ بھی ایک بار ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس کمپنی کی پرفورمس ہے کیسی تو سب سے پہلے یہاں پہ میں بات کرتا ہوں کمپنی کے قوارٹلی وائز پرفورمس میں کمپنی کے روینیو فرم اپریشن کی تو دیکھئے پچھلے کچھ قوارٹر سے کمپنی جو ہے بلکل ڈاون ٹو لائن آپ کو روینیو جنریٹ کر کے دے رہی تھی بٹ جو ہمارے پاس لارسٹ قوارٹر رہا ہے جانے کہ قوارٹر 3 رہا ہے وہاں پہ ایک دم سے کمپنی کا روینیو کافی زیادہ انکریز ہوئے 157% کا 157% کا روینیو کمپنی دورہ ایک ہی قوارٹر میں جنریٹ کیا گیا ہے جو کہ کافی زیادہ اچھی چیز ہے اب یہاں سے دیکھنا یہ ہوگا کہ اس چیز کا ایمپیکٹ کمپنی کے نیٹ و پروفیٹ میں کیا دیکھنے کو ملے کہ وہاں پہ بھی انکریز ہے کیونکہ میکسیم ٹائم میں ایسا دیکھا گیا ہے کہ کمپنی جو ہے روینیو جنریٹ کرتی ہے لیکن اس چیز کا ایمپیکٹ کمپنی کے نیٹ و پروفیٹ میں کافی کم آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے پر اگر آپ اس سٹوک کی بات کریں تو دیکھیں پچھلے لگا تھا 3 سے 4 کارٹر میں سٹوک آپ کو گراوٹ میں دیکھنے کو مل رہا تھا پر اس کارٹر کی بات کریں تو ایک اچھا خاصا پروفیٹ آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے یعنی کمپنی لو سے پروفیٹ میں آ چکی ہے تو ایک اچھا قدم آپ دیکھ کے کہہ سکتے ہیں تو بیسیکلی دیکھیں ریزن بھی یہی ہے سٹوک میں اگر آپ کو اچھے ریٹنز دیکھنے کو مل رہی کیونکہ کمپنی کے فائنینشلز میں آپ کو ایمپروومنٹ دیکھنے کو مل رہا ہے تو اسی چیز کا ایمپیکٹ کو مل رہا ہے سیکنلی یہاں سے اگر میں بات کرتا ہوں شیئر ہولڈنگ پیٹرن کی تو یہاں پر تھوڑا سا دکت کا سامنا کمپنی کو کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ دیکھئے نو ڈاؤٹ 63% کی پر موٹر سکیولنگ کافی زیادہ اچھی ہے لیکن یہاں پہ دکت کی بات کیا ہے کہ کمپنی کے پلیچ سٹوکس کافی زیادہ ہے پروکسیمیٹلی 68% to 69% کے سٹوکس کمپنی کے پلیچ ہے تو تھوڑا سا وہی چیز ہے کہ کمپنی کے اپنے پلیچ سٹوکس کے بارے میں بھی دیکھنا ہوگا اس میں بھی امپروومنٹ لے کے آنے ہوگی کیونکہ کمپنی جنرل سی بات ہے کہ کوئی بھی کمپنی میں اگر پلیچ سٹوکس ہے تو کہیں نہ گئے اس چیز کا اپنے سٹوکس کمپنی کے پر پڑھتا ہی پڑھتا ہے کیونکہ آپ کچھ سوچئے کہ یہاں پہ کمپنی کے سٹوکس پلیچ کیوں ہیں کیونکہ ہم سبھی کو معلوم ہے ہر ایک انویسٹر کو جی چیز پاتا ہوتی ہے کہ جب بھی کمپنی کو بینک کے دوارہ لون نہیں دیا جاتا ہے تو کمپنی اپنے سٹوکس کو پلیچ رکھ کے تھوڑا اس چیز کا negative impact دیکھنے کو ملتا ہے تو کمپنی کو جلد سے جلد انس کو بھی free کرنا ہوگا تو دیکھیں کمپنی فانیشلی وائز تو تھوڑا improve پہلے سوئی ہے لیکن کہیں نے کہیں ابھی بھی shareholding pattern کمپنی کا کافی بیک ہے returns بات کمپنی نے پچھلے کچھ time میں کافی اچھے دیئے ہیں تو یہاں سے no doubt investment کرنا چاہیے لیکن فلحال کے لیے تھوڑا سا wait کریں گے تو زیادہ better کیونکہ کمپنی کے returns کافی زیادہ اچھے ہیں تو profit booking کے chances تھوڑے سے اور increase ہو جاتے ہیں تو اگر آپ یہاں سے ابھی سے investment کرتے ہیں تو ہو سکتے ہیں کہ انیوال time میں آپ کو profit booking دیکھنے کو ملے اور گراوٹ دیکھنے کو ملے بات اگر آپ یہاں سے تھوڑے انتظار کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ جیسے ہی profit booking ہو تب آپ کے لیے ایک اچھا موقع بن سکتا ہے وہاں پہ اگر آپ investment کریں گے تو آپ یہاں سے ایک اچھا کا سا profit لے سکتے ہو باقی پھر بھی آپ چیزوں کو analysis کر لیجئے گا ہاں اگر پھر بھی آپ کی کوئی بھی query رہتی ہے تینا آپ comment کر سکتے ہیں اور چینل اگر آپ نے ابھی تک subscribe نہیں کیا ہے please ہمیں subscribe کیجئے bell icon کو دبانا مت بھولئے گا آج کی ویڈیو میں اتنا ہی دنے بات